رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ والنعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ و محمد لا سیم الامام المبین وعلا اہل بیته الاطیبین الانجبین اللہ صلی اللہ علیہ و محمد 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 ازان محترم آپ حضرات فرش عذا پر آ کر اس تذکرے کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو سرکار سیدو الشہداء امام حسین صلی اللہ و محمد و محمد اگر یہی صلوات بھیجنی ہے امام حسین کی شان میں تو پھر آئندہ میں زحمت نہ دوں آپ کو صلوات کی آقا کی اس عذاداری سے متعلق گفتگو کو سننے کے لیے آپ حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ جس عذاداری کے ایام اور عذاداری کی تاریخیں قریب آ رہی ہیں غدیر ابھی ہمارے درمیان اس کا جشن منعقب کیا گیا اور اب محرم آ رہا ہے ہم تمام شیعوں کی یہی دو علامتیں ہیں ہم جس موقع کے اوپر غدیر آتی ہے اس موقع کے اوپر جشن منعقب کر کے اپنی اس ولایت کا اعلان کرتے ہیں کہ جس ولایت کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا بھی کامیاب کر رہے ہیں ہم اپنی برزخ بھی آباد کریں گے اور اپنی اقبا اور اپنے میدان بحشر کو بھی اسی ولایت کے ذریعے سے ہم سب کامیاب کرتے ہوئے میدان بحشر میں سرخ روح ہو جائیں گے اسی غدیر کی بنا پر اور پھر اب اس غدیر کے بعد جب محرم کی آمد آمد ہے ہماری یہ محرم کی ازاداری یہ محرم میں ہمارا سوگ یہ محرم میں ہمارا فرشی ازا بچھانا محرم میں عشق بہانا یہ سب اس لیے ہے تاکہ اس قلبی محبت کا اظہار کر سکیں جو نواسے پیغمبر دل بندِ امیر المؤمنین اور سیدہِ عالمیان امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ اللہ علیہ وسلم متعلق ہمارے دلوں میں پایا جاتا ہے ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا اگر مسلمانوں نے اس غدیر کے پیغام کو اپنے دل اور جان سے قبول کر لیا ہوتا تو غدیر کا سوالاک کا مجمع گھٹ کے میدانِ کرولہ میں بہتر نہ بنتا یہ سوالاک کے مجمع پیغامِ رسول کو سننے کے باوجود اطاعت نہیں کی نتیجہ یہ ہوا کہ میدانِ کربلہ میں فرزندِ امیر المؤمنین کے ساتھ صرف بہتر دکھائی دیئے اور یہ ہمارے سہنوں میں رہے کہ میدانِ کربلہ کا واقعہ میدانِ کربلہ کی جنگ میدانِ کربلہ کا مارکہ آخری مارکہ نہیں ہے نہیں پتا میں نے اس لفظ کی طرف آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے یہ میدانِ کربلہ کی جنگ آخری جنگ نہیں ہے میدانِ کربلہ کا مارکہ آخری مارکہ نہیں ہے جب حق کے سامنے باطل آ کر کھڑا ہو گیا ایسا نہیں ہے کہ اب مستقبل میں کبھی ایسا کوئی مارکہ نہیں ہونے والا ہے بلکہ ایک مارکہ بھی اور باقی ہے توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں ایک مارکہ بھی اور باقی ہے اور جس طرح سے کل میدانِ کربلہ میں فرزندِ رسول نے اس حق اور باطل کی جنگ میں حق کو سر بلند کیا تھا اسی طرح سے ایک اور فرزندِ رسول کی آمد کے بعد جب یزیدیوں سے مقابلہ ہوگا تو پرچمِ حق سر بلند ہوگا پرچمِ باطل سر نگو ہو جائے گا یہ ایک جنگ اور باقی ہے سنیں گے آپ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نام جعفرِ صادق علیہ السلام آپ تحرشادِ گرامی قدر ہے اِنَّا وَآلَ عَبِي صُفِيَانْ اَحْلُ بَيْتَيْنِ ظاہر ہے کہ آپ حضرات میں سے بہت سے ایسے برابران ہیں جو عربی گرامر سے عربی الفاظ سے اور ان کے ترجموں سے بخوبی واقف ہیں مولا فرماتے ہیں کہ ہم اور ابو صفیان کا گھرانہ یہ دو ایسے خاندان ہیں کہ ہم سب میں تخاصمہ فِ اللہ بیار والنوار میں روایت موجود ہے ہم دونوں کی جو جنگ ہے ہم دونوں کا جو اختلاف ہے وہ پرسنل میٹر نہیں ہے ہم لوگوں کی جنگ زمین کی جنگ نہیں ہے ہم لوگوں کی جنگ اقتدار کی جنگ نہیں ہے بلکہ ہماری جنگ اللہ کے لیے ہے اس کے بعد جملہ فرمائیں گے قُلْ لَا صَدَقَ اللَّهُ وَقَالُوا كَذِبَ اللَّهُ ہم نے یہ اعلان کیا کہ جو کچھ بھی اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہے وہ حقِ صداقت پر مبنی ہے جبکہ اس کے مقابل ابو صفیان کے گھرانے آواز دی کہ قَالُوا كَذِبَ اللَّهُ ان سب نے کہا کہ معاذ اللہ اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ بھی آیا ہے وہ باطل ہے میدانِ کربلا میں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے یزید میں کیا آواز دی تھی لَعِبَتْ حَاشْمِيُنْ بِالْمُلْكِ فَلَا خَبَرٌ جَاعَا وَلَا وَحْيٌ نَزَلٌ کہ یہ بنی حاشم میں آپس میں صرف ملک اور مملکت اور سلطنت حاصل کرنے کے لیے معاذ اللہ یہ کھیل ہوا تھا ورنہ نہ تو کوئی قرآن آیا نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی پیغامِ پروردگار آیا یہ کل میدانِ کربلا میں یزید آواز دے رہا تھا کیوں اس لیے کہ آقا فرمارے ہیں کہ ہمارا اختلاف اس گھرانے سے ذاتِ پروردگار کے لیے ہے ہم نے کہا جو کچھ بھی اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہے وہ حق ہے اور ادھر سے آواز دی جا رہی تھی کہ معاذ اللہ اللہ کی بارگاہ سے آنے والی چیزیں باطل ہیں اب نتیجہ کیا ہوا فقاسم رسول اللہ فقاسم ابو سفیان رسول اللہ پہلی جنگ ہو رہی ہے جنگِ بطر اس جنگ میں سامنے سے کون آ رہا ہے مولا فرما رہے ہیں کہ یہ پہلی جنگ ہے کہ جس جنگ میں ہمارا جو اختلاف اللہ کی ذات کے لیے تھا وہ نمائیہ ہو کر سامنے آ گیا ادھر سے لشکر کا سپہ سالار بن کی ابو سفیان آ رہا ہے ادھر سے پیغمبر ختمی مرتبہ تشریف لے جا رہی ہیں یہ آمنے سامنے کی جنگ ہو رہی ہے یہ حق و باطل کی پہلی جنگ ہے مولا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی ہے میں لفظی نہیں آپ پیش کر رہا ہوں ترجمہ ملاحظہ فرمائے سمجھ میں آ جائے گی بات مولا فرماتے ہیں دوسری جنگ جنگ اس سے فین ہے عربی پو دیتا ہوں ترجمہ نہیں کروں گا مفہوم سمجھائے دیتا ہوں مولا فرماتے وخاصمہ معاویت ابن عبی صفیان امیر المؤمنین یہ دوسری جنگ ہے امیر المؤمنین سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہے اس جنگ سفین میں ادھر سے امیر المؤمنین ہے ادھر سے وہی ابو صفیان کا لڑکا ہے سمجھو فرمائے آپ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں وخاصمہ یزید ابن معاویت معاویہ بن عبی صفیان الحسین ابن علی تیسری جنگ میدان کربلا کی ہے جہاں اسی ابو صفیان کا پوتا رسول اللہ کے نواس امام حسین حسین سے جنگ کر رہا ہے آپ توجہ فرمائے یہ پھر وہی حق و باطل کی جنگ ہے اس جنگ میں پھر یہی کوشش ہے کہ اللہ کے کلمے کو سر نگو کر دیا جائے اور ادھر امام حسین حق کے پرچم کو بلند کرنے کے لئے اللہ کے نام کو سر بلندی عطا کرنے کے لئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے ہوئے اس میدان کربلا میں آ چکے ہیں مولا فرماتے ہیں یہ تیسری جنگ ہے جس میں پھر وہی ابو سفیان کے گھرانے کا ہے کہ جو رسول اللہ کے نواسے سے جنگ کر رہا ہے مولا فرماتے ہیں جنگ یہی پہ ختم نہیں ہوئی ہے مارکہ یہی کے اوپر مکمل نہیں ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ اب حق کے مقابل باطل نہیں آنے والا ہے ایک مارکہ اور باقی ہے مولا فرماتے ہیں بس سفیانی یقاتل القائم اور وہ جو بارس پیغمبر سے آخری جنگ ہوگی اس آخری جنگ میں بھی سامنے آنے والا وہ کوئی اور نہیں ہوگا سفیانی ہوگا اسی گھرانے کا ہوگا اسی گھرانے کا آخری ہوگا کہ جو رسالت مات کے چشم و چراغ سے جنگ کرے گا لیکن اب یہ فیصلہ کن جنگ ہوگی اب یہ آخری مارکہ ہوگا کہ جس آخری مارکے میں فرزند حسین کے سامنے وہ ابو سفیان کا آخری بارس ہے جو جنگ کر رہا ہے اب اس کے بعد باطل کو مٹ جانا ہے اب اس کے بعد اللہ کے کلمے ہی کو سربلنگی ملنی ہے اب اس کے بعد ہمیشہ کے لیے باطل کا نام کوئی لینے والا بھی پیدا نہیں ہوگا لیکن ہاں توجہ رہے اس آخری جنگ میں بھی جس طرح سے کل میدانِ کربلا میں سرکارِ سیدش شہدہ نے کچھ چونیندہ اثاث کو اپنے ہمراہ لیا تھا آخری جنگ میں بھی وارثِ امامِ حسین کچھ افراد کو اپنا اصحاب بنا کر انہیں جنگ کی ذمہ داری دیں گے ہر جگہ جنگ جب ہوتی ہے تو جنگ سے پہلے کچھ تیاری ہو دیتا ہے جو فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں جنگ کی تیاری کی جاتی ہے تب انسان میدانِ جنگ میں جا کر لاؤ سکتا ہے ہم میں سے کتنے ہیں جو تلوار اٹھا سکتی ہیں ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو دشمن کے تلوار کے حملوں کو ڈھال پر روک سکتی ہیں ہم میں سے کتنے ہیں آج کے دور کی بات کر رہے ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جو بندوق اٹھا سکتی ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جو سامنے والے کی جنگ کے طریقوں کو پہچان کر موتو جواب دے سکتے ہیں کون ہے ہم میں سے کس کی تیاری ہے مولا اس آخری مارکے میں اگر کچھ لوگوں کو مدد کے لیے آپ بلا رہے ہیں تو اس مدد کے لیے جانے والے افراد کے پاس تیاری بھی تو ہو رہی چاہیے یہ تیاری کہاں سے ہوگی یہ کہاں سے ایسے افراد پیدا ہوں گے کہ جو اس آخری مارکے میں وارث حسین کی مدد کر سکے اب آپ متوجہ ہوئے ہم یہ فرش عزا اسی لیے بچھاتے ہیں ہم جلوس عزا اسی لیے برامت کرتے ہیں ہم ذکر امام حسین اسی لیے کرتے ہیں ہم علم مبارک اسی لیے بلند کرتے ہیں ہم تابوت مبارک اسی لیے اپنے کاندوں پر اٹھاتے ہیں تاکہ اس آخری مارکے کے لیے میدان جنگ میں قدم رکھنے والے جوان تیار کیے جا سکے وضوات مکمل ہو گئی یہ فرش عزا نہیں بچھا رہے ہیں بلکہ وارث حسین کے لیے انصار تیار کیے جا رہے ہیں ایک دفعہ ملجل کے سلوات بھیج دیں آپ آخری مارکے کے لیے اصحاب اسی فرش عزا سے اٹھ کر جائیں گے آپ سمجھے یہ فرش عزا کی کیوں اتنی اہمیت ہے کیوں اتنی تاقید ہے کہ فرش عزا بچھاؤ لوگوں کو پلاؤ لوگوں کے درمیان ذکرِ مصاحبِ امام حسین کرو کیوں تاقید ہے اسی وسائل الشیعہ میں روایت موجود ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے ماما میں جعفرِ صادق علیہ الصلاة والسلام آقا کا ارشاد اگرامی قدر ہے کہ آپ جلسون لسلتہ حد دسون کہ آپس میں ملجل کر بیٹھتے ہو بات کرتے ہو راوی فضائل کہتے ہیں کہ ہاں فرزندِ رسول جعلق و فضاق نعم میں آپ پہ قربان جاؤں ہاں یقینا ہم لوگ آپس میں ملجل کے بیٹھتے ہیں اور ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں جملہ سنیں گے میرے آقا کا مولا فرماتے ہیں کہ اِنَّ تِلْكَ الْمَجَالِسُ نُحِبُّهَا ایک دفعہ منجل کے سالوات بھی دے تو میں یاد اس کروں آپ کے حمد مولا فرماتے ہیں اِنَّ تِلْكَ الْمَجَالِسُ نُحِبُّهَا بے شک جب تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اٹھنا بیٹھنا اس قسم کی نشستوں کو ہم پسند کرتی ہیں ہم اہلِ بیت یا اتھار کو مجلسیں وہ نشستیں پسند ہیں اور اس کے بعد میرے آقا نے جملہ فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ان مجلسوں میں کیا تذکرہ کیا جانا چاہیے یہ بھی بتاہ دیتا ہوں مولا فرماتے کہ اَحْيُ اَمْرَنَا يَا فُضَيْل اے فُضَيْل ہماری امامت کو اپنے درمیان زندہ رکھو ہماری امامت کے تذکرے کو اپنے درمیان باقی رکھو کیوں اس کے بعد جملہ املاعظہ فرمائے فرماتے ہیں اَحْيُ اَمْرَنَا يَا فُضَيْل رَحِمَ اللَّهُ مَنْ اَحْيَ اَمْرَنَا اے فُضَيْل اللہ کی رحمت اس پر راضل ہوتی ہے جو ہماری امامت کے تذکرے کو باقی رکھتا ہے اس کے معنی ہے کہ ان نشستوں میں ان مجلسوں میں ان ملاقاتوں میں ذکر امامت ہونا چاہیے امامت کے پیغام کو پہنچانا چاہیے یہ وہی غدیر کا پیغام ہے کہ جسے رسالت ماب نے پہنچایا تھا اس امامت کو لوگوں کے درمیان پیش کیا جانا چاہیے لیکن ایک سوال مولا نے فرمائے اَحْيُ اَمْرَنَا ہماری امامت کو زندہ کرو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا امامت ہماری بنا پر زندہ ہے فرمائے آپ امامت ہماری بنا پر زندہ ہے یا ہم امامت کی بنا پر باقی ہیں یہ کائنات امامت کی بنا پر باقی ہے لَوْ لَلْحُجَّهْ لَسَاخَةِ الْأَرْضُ بِاَهْلِهَا یہ امامت ہے کہ جو اس کائنات کو زندگی دے رہی ہے تو مولا ہماری طرف سے کیسے اس امامت کو زندہ کیا جا سکتا ہے کیا ہمارے اندر اتنی جرعت اور مجال ہے کیا ہم اس امامت کو زندہ کر سکیں کیا ہمارے اندر اتنی طاقت و طوانائی ہے کیا ہم اس امامت کو باقی رکھ سکیں اس لیے کہ امامت کو باقی رکھنا ہمارا کام تو نہیں ہے یہ کام تو اللہ کا ہے امامت کو اللہ باقی رکھے ہوئے ہیں اس لیے کہ کائنات اس بنا پر باقی ہے اے میرے مولا ہم اگر امامت کو زندہ کریں گے تو پھر اس کو کیوں زندہ کرنے کے لیے ہم سے کہا جا رہا ہے مولا جواب دیں گے ہم نے اسی لئے آگے پڑھ کے تمہیں متوجہ کرا دیا ہے کہیں تمہارے ذہنوں میں یہ تصور نہ پیدا ہو جائے امامت کو ہم نے زندہ کیا ہے امامت کو ہم نے حیات دی ہے امامت ہماری بنا پر باقی ہے کہیں تمہارے ذہن میں یہ تصور نہ پیدا ہو جائے اسی لئے میں آگے پڑھ کے یہ بتائے دے رہا ہوں کہ رحم اللہ من احیاء امرنا اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے جو ذکر امامت کو زندگی دیتا ہے مولا متوجہ کرا رہے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ امامت تمہاری بنا پر باقی ہے بلکہ ذکر امامت اس لیے کرو تاکہ تمہیں رحمت پروردگار مل جائے توجہ فرمائی رحمت پروردگار تمہیں مل جائے اس لیے اس امامت کو زندہ کرو مولا فرماتے ہیں احیو امرنا آپ اس میں ایک دوسرے کے درمیان جب ملو تو امامت کو زندہ رکھو امامت کا ذکر کرو اور اس لیے آگے پڑھ کے میرے آقا نے فرمایا کہ من احیاء امرنا لم تمت قلوبہم یوم تموت القلوب اگر امامت کو زندہ کریں گے تو جن افراد نے امامت کو زندہ کیا میدان بحشر میں جب سب کے دل مرزا ہو رہے ہوں گے اس امامت کو زندگی دینے والے افراد کا دل زندہ ہوگا امامت تمہاری بنا پر زندہ نہیں ہے بلکہ امامت کے ذکر کی بنا پر تمہارے دل زندہ ہے اور دل کی زندگی سے انسان زندہ رہتا ہے سب دنیا میں اگر دل مر جائے تو ختم ہو جاتی ہیں فرمایا امامت کو زندہ رکھنے والے کا دل کبھی مردہ نہیں ہوتا یہ نہ سمجھنا کہ پلک نے جھپکنا چھو دیا تو یہ مر گیا یہ نہ سمجھنا کہ زبان نے بولنا چھو دیا تو یہ ختم ہو گیا یہ نہ سمجھنا کہ ہاتھ پیر نے صاف چھو دیا تو پھر اب یہ انسان مرتا ہو گیا نہیں زندگی پلک کے جھپکنے کی بنا پر نہیں ہے زندگی ہاتھ پیر کے اٹھنے کی بنا پر نہیں ہے زندگی زبان کے بولنے کی بنا پر نہیں ہے زندگی تمہارے دل کی بنا پر ہے امامت ہے تو دل زندہ ہے امامت نہیں ہے تو دل مردہ ہے ایک دفعہ ملجل کے سالوات بیجتے ہیں آپ حضرات اس ذکر امامت کے ذریعے سے انسان اپنے کو زندگی عطا کر رہا ہے امامت کو زندگی نہیں دے رہا ہے بلکہ خود اپنے وجود کو زندگی دے رہا ہے یہ فرشعظہ اسی لئے اہمیت رکھتی ہے کہ اس کی بنا پر انسانوں کو زندگی ملتی ہے اور میں ارد کروں یہ فرشعظہ کی عظمت کتنی زیادہ ہے وہ حدیث آپ سنیں ہمارے اور آپ کے چھڑے مامام جعفر سادق علیہ السلام آقا فرماتے ہیں جو امام حسین پر گریہ کرتا ہے سوقد احسنا الہ جدتنا فاطمہ سلوات اللہ وسلم علیہ بعض حدیثیں صرف ترجمہ کر دینا کافی نہیں ہوتا دیکھئے انسان نیکیاں کرتا ہے اچھائیاں کرتا ہے انسان اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بھی اچھائی اور نیکی کرتا ہے یہی انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے یہی انسان مثلا کسی عالم دین کے ساتھ اچھائی اور نیکی کرتا ہے یہی انسان مرجع تقلید کے ساتھ نیکی اور اچھائی کرتا ہے جیسے جیسے جن کے ساتھ نیکی کر رہا ہے ان کا درجہ بہتا ہے اس نیکی کا درجہ بھی بہتا جا رہا ہے بھائی کے ساتھ نیکی ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ نیکی کا اور بڑا درجہ ہے مرجع تقلید کے ساتھ نیکی کا اور بڑا رسوہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان کا رتبہ اور زیادہ ہے اب آپ ذرا سوچئے اگر یہی انسان عیم اتھار کے ساتھ نیکی کرے تو مقابلہ کر سکتا ہے اور پھر عیم اتھار سے بھی زیادہ بلند شخصیت اس لیے کہ روایت موجود ہے کہ نحن حجج اللہ علی خلق و جدتنا فاطبہ حجتن علینا جناب صدیقہ طاہرہ وہ ہیں جو اماموں پر حجت پروردگار کا درجہ رکھتی ہیں اب اگر کوئی انسان کوئی عمل ایسا انجام دے کہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے جناب سیدہ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے جناب سیدہ کے ساتھ نیکی بجا لائے اس کے اس عمل کا مقابلہ دنیا میں کسی عمل سے کیا جا سکتا ہے اب آپ امام کی حدیث ملائزہ فرمائیں فرماتے من بکا علی الحسین فقد احسنہ الہ جدتنا فاطمہ جو امام حسین پر گریہ کرتا ہے وہ کائنات کی مخدومہ سیدہ عالمیان صدیقہ طاہرہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اب انصاف سے بتائیں اس گریہ کا کوئی مقابلہ دنیا میں کر سکتا ہے اور اسی بنا پہ آج یہ تصور ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ گریہ انسان کو جنت پہنچا دے من بکا علی الحسین فقد وجبت لہ الجنہ تاجب ہوتا ہے کہ کیسے اس کے لئے جنت کو لازم قرار دے دیا جائے جس نے امام حسین پر دو آسو بہا دیئے کیا یہ ممکن ہے دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ جب پرسنٹیج دیکھا ہے سکت لفظی ہیں لیکن میں واضح کیے دیتا ہوں جب یہ پرسنٹیج نکالا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا کتنا پرسنٹ میں مثال دے دوں میں آپ سے پوچھوں کہ دس فیصد زیادہ ہے یا بیس فیصد زیادہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں دس ٹکا اور بیس ٹکا کون زیادہ ہے دس ٹکا زیادہ ہے یا بیس ٹکا زیادہ ہے بیس ٹکا زیادہ ہے لیکن اب میں اس کو ذرا سا اور واضح کیے دیتا ہوں یہ بیس ٹکا جو آپ کو مل رہا ہے وہ بیس ٹکا آپ کو دس ہزار کا ملنے والا ہے کتنا ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا دو ہزار ہاں اچھا ٹھیک ہے یہ جو دس ٹکا میں نے کہا تھا وہ آپ کو ایک لاکھ کا ملنے والا ہے اب کتنا ہو گیا دس ہزار ہوا نہیں ہوا اب آپ انفاص funcion ابھی ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ بیس ٹکا زیادہ ہے دس ٹکا کم ہے جبکہ بیس ٹکا جب دس ہزار کا ملنے ساتھ سے دو ہزار ہو رہے تھے اور ایک لاکھ کا جب دس ٹکا ملنے ہاتھ تو دس ہزار ہو رہے تھے تو یہاں پر دس ہزار زیادہ ہو رہا ہے یا دو ہزار زیادہ ہے دس ہزار زیادہ ہے تو اب نہ کہیے کہ بیس ٹکا دس ٹکے سے زیادہ ہے نہیں یہ نہ دیکھو کہ کتنا ٹکا ہے یہ دیکھو کہ کس کا درصد ہے اگر زیادہ کا درصد ہے تو خود پر خود وہ بہتا جاتا ہے اگر ایک لاکھ کا دس فیصد کتنا ہو گیا دس ہزار ہو گیا اگر دس لاکھ کا دس فیصد ہو گا تو ایک لاکھ ہو جائے گا ہے یا نہیں جیسے جیسے ادھر تعداد بڑھے گی ادھر فیصد اور درصد اور پرسنٹیج بہتا جائے گا اب اگر کوئی ذات ایسی ہو کہ جس کے وہاں سے جب انسانوں کو عطا کیا جائے تو وہ ایسا ہو جو پراؤنٹلیس ہو جس کا حساب ہی نہ کیا جا سکتا ہو اب جب اس کا درصد کہا جائے تو کتنا ہوگا جب اس کا حساب نہیں ہو سکتا تو پھر درصد کا بھی حساب نہیں ہو سکتا اب آپ ذرا سوچئے سرکار سید شہدہ کی ذات وہ ہے جن کے لئے اللہ نے اس کائنات کو تسخیر کر دیا ہے یعنی ساری کائنات پر اختیار امام حسین کا ہے اب اگر امام حسین اپنے گریہ کرنے والے کو جنت دے دے تو کسی کو اطراز ہے کیا اطراز تو تب ہو سکتا ہے کہ جب تھوڑی بہت چیز دی جا رہی ہو یہاں آقا کی بارگاہ سے جب مل لہا ہو تو پھر کسی قسم کے نہ تو اعتراز کی گنجائش ہے نہ کسی قسم کے شک کی گنجائش باقی بچتی ہے اور اسی لئے آقا امام حسین کا غم ہے کہ جو کائنات میں ہر طرف دکھائی دیتا ہے موت کی آغوش میں ہر خوش کو تر سو جائے گا ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا سب مٹ گئے لیکن امام حسین کا نام آج بھی باقی ہے کیوں اچھے یہ بات بھی آگئی ہے تو میں ارز کرتا چلوں یہ تاریخیں چونکہ سرکار سیدو شہدہ کے سفر کی تاریخیں ہیں اور آقا اس درمیان اب سرزمین کربلا کی طرف رمہ دمہ ہیں صرف آقا امام حسین ہی نے یزید کی بیعت کا انکار نہیں کیا تھا اور بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے انکار کیا تھا لیکن آج کسی کا تذکرہ کہیں نہیں ہے عبداللہ بن زبیر نے بھی انکار کیا تھا کنی ذکر نہیں آتا حتی مدینہ سے امام حسین ہی جن تاریخوں میں سفر پر نکل رہی ہیں عبداللہ بن زبیر بھی نکلا ہے لیکن کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ عبداللہ بن زبیر نے بھی یزید کے خلاف بقاوت کی ہو کیوں؟ اچھا اور بھی لوگ تھے اس طرح سے صرف امام حسین ہی کا ذکر کیوں ہے وجہ صرف ایک ہے کسی نے اس لیے یزید کی مخالفت کی تھی کہ خاندانی دشمنی تھی کسی نے اس لیے یزید کی مخالفت کی تھی کہ جانتے تھے کہ یزید سے کچھ پائدہ نہیں ملنے والا ہے کچھ اس لیے مخالفت کر رہے تھے کہ جانتے تھے کہ کئی حکومت نہیں ملنے والی ہے مال و دولت نہیں ملنے والا ہے لہٰذا وہ یزید کی مخالفت کر رہے تھے لیکن امام حسین کی مخالفت کا مبنہ نہ مال و دولت تھا نہ حکومت تھا نہ خاندانی عداوت تھی بلکہ بس ایک چیز تھی کہ جس کی بنا پر امام حسین یزید کے مقابل میں کھڑے ہو رہے تھے اور آج تک تاریخ میں امام حسین کا تذکرہ باقی رکھا ہے وہ ایک بنیادی فرق کیا ہے لوگ یزید کی مخالفت اپنے فائدے کے لیے کر رہے تھے حسین اللہ کے لیے مخالفت کر رہے تھے ایک دفعہ ملچل کے سالوات بھیجتے ہیں آپ حضرت اور اسی لیے امام حسین کی یہ فرش عذا انسانوں کو اللہ کی توحید سے قریب کرتی ہے امام حسین کا قیام اللہ کی توحید کے لیے تھا امام حسین کا قیام اس دین اسلام کو بچانے کے لیے تھا اور اسی لیے جب وارث حسین اس روح زمین پر ظہور فرمائیں گے تو تاریخ کیا کہتی ہے اذا قام بین الرکن والمقام جس موقع کے اوپر آقا اسی سر زمین مکہ پر ظہور فرمائیں گے رکن اور مقام کے درمیان آپ قیام فرما ہو کر ینادی بن نداعات ان خمسہ پانچ ندائیں ہیں کہ جو آقا اس دنیا تک پہنچائیں گے اب ذرا سوچیں اتنا وقت گزرنے کے بعد اب اس روح زمین پر وارث حسین تشریف لا رہے ہیں لوگوں کے درمیان پہلا پیغام دینا ہے مولا کیا آواز دیں گے مولا فرماتے ہیں اے دنیا والوں جان لو قیام کرنے والا امام میں ہوں جو اب دنیا میں آ گیا ہوں اس کے بعد اگلا جملہ سنیں گے مولا فرماتے اے دنیا والوں انتقام لینے والا امام میں ہوں جو اب تمہارے درمیان آ گیا اچھا یہاں تک تو عمومی بات تھی جتنے دنیا کے مظلوم ہیں ان سب کی مدد کرنے کے لیے ان کا حق دلانے کے لیے بارث پیغمبر دنیا میں آ گئے لیکن اگلا جملہ سنیں گے فرماتے اے دنیا والوں جان لو کہ میرے جت امام حسین کو پیاسا شہید کر دیا گیا یہ ملائے بھائی آقا دنیا میں آتے ہی پہلی گفتگو میں اپنے جت کی مظلومیت کا تذکرہ کر رہے ہیں اے دنیا والوں اس بات کو جان لو کہ میرے جت امام حسین کے ظاہری لباس کو میدان کربلا میں لوٹ لیا گیا کوئی سر مبارک سے امامہ لے گیا کوئی دوش مبارک سے عبا اتار لے گیا اس کے بعد فرماتے اے دنیا والوں اے دنیا والوں میرے جت امام حسین کو دنیا والوں جان لو کہ ان پر ظلم ڈھائے گئے اور ان کی امامت کے باوجود انہیں پامال کر دیا گیا اس میدان کربلا کے مسائب آقا اس خانہ کعبہ میں بیان کر رہی ہیں اور یہی وجہ ہے سب سے زیادہ جسے صدمہ ہے اس روح زمین پر وہ ہمارے آقا اور مولا ہیں معمولی بات نہیں ہے فرمایا اسی میکیال المکاری میں سید اسفیحانی نے جملہ لکھا ہے کہ اس عارف نے جس موقع کے اوپر اپنے آقا سے ملاقات کی امام نے کیا فرمایا تھا میں اس مرد مؤمن کے لیے دعا کرتا ہوں جو میرے جت امام حسین پر آنسو بہانے کے بعد میرے ظہور کی دعا کرتا ہے توجہ فرمایے اتنا احساس ہے چاہتے ہیں امام تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو امام وقت کو یاد کرو امام چاہتے ہیں کہ جب کربلا کی یاد تمہارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے تو امام کے ظہور کی تمن نہ کرو کیوں اس لیے کہ آخری امام کو اللہ رب العزت نے منتقیم خون حسین قرار دیا ہے سنیں گے آپ سن اٹھاسی میں اسی شہر ممبئی میں ایک عالم دین تشریف لائے تھے بڑے بزرگ عالم دین تھے شاید ہمارے برادر اس زمانے میں آئے ہوں ہم لوگ اس زمانے میں تعلیم علم تھے ایک بڑے بزرگ عالم دین عربی زبان کے مشہور خطیب تھے شیخ عبدالزہرہ قعبی علیہ رحمت وررزبان بڑے شیری بیان بڑے ہی اچھے انداز سے فضائل اہل بیت اتھار اور مسائل تحسکر کرتے تھے اگر آپ انداز کو یاد ہو میں ایک دفعہ سال بات دے دیں سال مولا حریف مولا حریف مولا حریف مولا حریف مولا حریف 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 میں نے ایام شہادت سید عالمیان میں اسی ممبر سے شیخ عبدالزہرہ قعبی کا ایک واقعہ پڑھا تھا اس انجینئر کا کہ جس نے شب آشور مجلس پڑھوائی تھی اور جناب سیدہ کے مسائب کے فرمائش کی تھی اگر آپ کو یاد آگیا ہو میں نے پورا واقعہ آپ کے سامنے ارز کیا تھا یہی شیخ عبدالزہرہ قعبی علی رحمت والرزوان ہیں انہی کا آج واقعہ میں ارز کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ان کی ملاقات ہوئی تھی ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام سرکار ولی عفر عجل اللہ تعالی فرج شریف سے سنیں آپ کہ کس طرح سے امام کی ملاقات ہوئی ہے اور کس عالم میں انہوں نے اپنے امام کو دیکھا ہے شیخ ابت زہر کابی اسی بومبے شہر میں نے اتراز کیا کہ آئے تھے سن اٹھاسی نوازی میں اور زمانے میں بومبے میں بھی انہوں نے تقریریں کی تھی اور زمانے میں جو بومبے کی مشہور خوجہ مزدید اس کے اس وقت پیش نماز مولانا قاذم صاحب نے تقریر کے ترجمہ بھی کیے تھے اس وقت مجھے یاد ہے ہم لوگ طالبین تھے اور ہم لوگ کے درمیان بھی تقریریں آکے کئی عدد انہوں نے کی تھی ان کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ جس زمانے میں کربلہ معلہ آئے ہوئے تھے اور ظاہر ہے کہ ایک اچھا خطیب مشہور خطیب وہ عربی زمان کا خطیب عربوں کے درمیان بڑی شہرت تھی ان کی وہ بلکل عروج کا زمان آ تھا ان کا وہ جس وقت کربلہ معلہ میں مجلسوں کے لئے آئے تھے تو ان کی ایک خاص عادت تھی ان کو کتابوں سے بڑا لگاؤ تھا آج کے دور میں تحقیق کرنا آسان ہے لیکن زمانے میں کتابوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی شیخ عبدالزہرہ کو کتابوں سے بڑا لگاؤ تھا شیخ عبدالزہرہ دو پہر میں نکل جاتے تھے کربلہ کی گلیوں میں اور تلاش کرتے تھے کہ کوئی نئی کتاب مل جائے کہ جس کتاب کو پڑھیں اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد اپنی علم میں اضافہ کریں ایک بڑے عظیم شاعر گزرے ہیں ابن اندلس یہ عربی زبان کے اچھے شعرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور اللہ میں امینی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی ابن اندلس کا مرسیہ جو امام حسین کی شان میں انہوں نے لکھا ہے وہ اندلس کے مرسیے اتنے زیادہ سنگین بھی ہیں اور اتنے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اب آئیے واقعہ سنیے شیخ عبدالزہرہ کعبی ایک گلی سے گزر رہے تھے اور حرب کے تقریبا قریب پہنچ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ روڈ کے کنارے ایک انسان بیٹھا ہوئے کتاب فروخت کر رہا ہے بڑی دلچسپی کے ساتھ یہ اس کے پاس گئے اور اب جو کتاب اٹھائی تو دیکھا کہ اس کتاب میں ابن اندلس کے مرسیے ہیں امام حسین کی شان میں جو مرسیے گئے اس کتاب میں لکھے ہوئے بڑا شوق پیدا ہوا ان کو بھی مختلف جگہوں کے پر کلام ملیتے لیں مکمل کتاب میں مل جائے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے مرغم شیخ عبدالزہرہ ایک عبی نے اس سے کہا کہ کتاب مجھے بیچو گے کہاں میں اسی لئے یہاں پر رکھی ہے بتاؤ کتنے میں فروغت کروگے ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے اس کی قیمت لگاتے اس کی گفتگو سنیں گے دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس علم کم ہوتا ہے معرفت زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ علم کی بنا پر معرفت نہیں ہوتی اس کو پہنہ نہیں آتا تھا اس کے باوجود اس نے کہا کہ شیخ اس کتاب کو خرید ہوگے کہاں قیمت دوگے کہاں بتاؤ کتنی قیمت ہے کہ اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ تمہارے لیے ہی بس دینا ممکن ہے کتنی قیمت ہے بتاؤ کہ اس کتاب کو مجھ سے لو ابھی چلو امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کے حرم میں اور حرم میں پیٹ کر میرے لیے ابن اندلوس کا مرسیہ پہتو کتنے دن چلے گا لیکن اگر مرسیہ پہتو گے تو تو قیامت تک یہ معرفت اس کو کہ تم مرسیہ پہتو یہی تمہارے لیے کتاب کی قیمت ہے بس میرے لیے کافی ہوگا انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ حرم میں داخل ہوئے حرم کے قریب میں کتاب بیچرا تھا آئے اندر آکے بیٹھیں اچھا شیخ عبدالزہرہ بڑی مشہور شخصیت تھے لوگ پہچانتے تھے شام تو تقریر کرنی تھی دو پہر میں دیکھا کہ کتاب دیکھے کسی شخص کے سامنے بیٹھے ہیں لوگ جلدلی جمع ہونے لگ کہ لگتا ہے کہ یہ کچھ پہننے جا رہے ہیں اچھا خاصا مجمع آکے سامنے بیٹھ گیا ان کی آواز کافی پاٹدار تھی بلند آواز تھی انہوں نے جیسے ہی کتاب میں شیع ابن اندلس کے اس مرسیے کو نکالا اور چاہتے ہیں کہ شروع کریں اچانک انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک خوبصورت جوان عرب نہائی ترجہ حسن اور اب ان کو بڑی امید کے ساتھ انہوں نے دیکھ ابھی تک شیخ عبدالزہرہ کو احساس بھی نہیں ہوا شیخ عبدالزہرہ کہتے ہیں کہ میری طرف امید سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی پڑھنا شروع کروں اور پھر اب میں نے جیسے ہی مرسیہ شروع کیا شیخ عبدالزہرہ کا وہ بیان کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ جیسے کسی بیٹے کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو اور ایسا لگا کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو رو رہا ہو یہ تو اتدائی مرحلہ تھا میں نے جیسے ہی آگے پڑھ یہ جملہ پڑھا زبا کیا جا رہا تو وہ شیر تھا کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہتے ہیں شیخ عبدالزہرہ کہ جیسے ہی اس مثلے کو میں نے پڑھا کہ جس کا آگلا بند یہ تھا کہ وہ حسین جس کی انگلیوں سے سمندر پہتا تھا اس حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے میدان کربلا میں تھے اے میرے جد مظلوم کاش میں کربلا میں ہوتا اور میں آپ کی مدد کر سکتا ہوتا اور یہ کہ جیسے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھے ان نگاہوں سے غائب ہوئے شیخ عبدالزہرہ کہتے کہ اب مجھے احساس ہوا یہ وارث حسین یہ زمانے کا امام سرزمین کربلا پہ میں پرسا دے رہے ہیں آزادار آج بھی جب حسین کی فرش عزا بچھتی ہے حسین کے مسائل پہ تذکرہ ہوتا ہے حسین کی پیاس کو یاد کیا جاتا ہے وہ یوسف زہرہ آ جاتے ہیں وہ حسین کے وارث آ جاتے ہیں اور ان عزادار وں ہیں لیکن اتنا ضرور پتہ ہے جب حسین کا نام آ جاتا ہے آپ کی آنکھوں سے عشق جاری ہو جاتے ہیں جب علی ازغر کا نام آ جاتا ہے آپ بے چین ہو جاتے ہیں جب سرکار وفا کا ذکر آ جاتا ہے آپ گریہ کرتے ہیں اے آقا ہم بھی اس محرم نے آپ کی خدمت میں پرسا دینے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اے آقا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی حسین کے ازاداروں میں لکھ دیا جائے تاکہ میدان محشر میں جب سیدہ کے سامنے ہم کھڑے ہو تو کہے سکے اے بی بی ہم نے اپنے غموں کو بھولا دیا لیکن آپ کے بچوں کا ماتم کیا اے سیدہ ہم نے ساری مصیبتوں کے لئے صرف آج کے اوپر ماتم کیا ہے آپ کے بچوں کا ماتم کیا ہے سنو گے ازاداروں آج 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 کی آنکھیں رو رہی ہیں لیکن کل میدان کربلا میں حسین نے آپ کو یاد کیا ہے سنو کس موقع پر یاد کیا ہے مصیبتوں کے حجوم میں گرا ہوا حسین لیکن کب یاد کیا جب اکبر کی میت اتھائی تب نہیں یاد کیا اب آس کے پاس اٹھائے تب نہ یاد کیا کب یاد کیا جب چھے ماہ کے علی ازغر کو لے کر حسین میدان کربلا کی طرف رہے ہیں لئی تکم فی یوم آشورہ جب ہی الفندرون اے میرے چیو کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے حسین کیسے ننے سے بچے کے لئے میدان کربلا میں پانی مانگنے جا رہا ہے جس گھرانے نے ہمیشہ پاچا تھا آج اسی گھرانے کا حسین پانی مانگنے کے لئے جا رہا ہے اور زندگی میں پہلی بار کسی سے مطالبہ ہو رہا ہے اور ادھر عالم یہ ہے کہ فضاوں میں سن سن آتا ہوا تیر چلا فانقلب السبی علی یدی الامام نن عز بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا اب حسین کے قدم ساتھ نہیں دے رہے ہیں علی اکبر کی بیت قدم نہیں رکے تھے لیکن نجانے ازغر کا وزن کتنا تھا کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں انہ للہ فانہ الہ راجعون ردم بقضائحی و تسلیم ان لے عمر ہاں حسین خیمے کے در پہ پہنچے اے رباب اپنے ازغر کو آ کے لے جاؤ اس سے پہلے کہ مادر خیمہ پہ آتی ایک چار سالہ بچی در خیمہ پہ آئی اپنے بابا کے دامن کو تھام کے آواز دیتی ہے اے بابا ازغر کو پانی پلا دیا سکینہ پیاسی رہ گئی اب جو حسین نے آبا کے دامن الٹا من کا ڈھلا ہوا ننہ سا بچہ اتنے میں ما آ چکی تھی امی سلو کیون ہریاب نہیں اے بیٹا کیا تمہارے جیسے بچوں زمی نہر کر دیا جاتا تھی بچہ انتو سلی علی محمد وآل محمد پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما پروردگار محرم قریب ہے ہم سب کو امام حسین کی عزاداروں میں شمار فرما پروردگار پروردگار اس کورونا کو نجات عنایت فرما پروردگار ہم سب کو ہمیشہ کی طرح سے امام حسین کی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو امام حسین کی عزاداری اور عزا کے خدمت گزار ہیں ان سب کی توفیقات میں زاسہ فرما پروردگار پروردگار جو مؤمنین تر فرما پروردگار میدان محشر میں ہم سب کو امام حسین کی شفاعت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم